سب سے پہلے رانچی سے خبروں کی شروعات کرتے ہیں سوتر کے حوالے سے ایک بڑی خبر ساملے آ رہی ہے کہ گریناتھ سنگھ کو چترہ لوگ سبھا سیٹ سے پرتیاشی بنائے جا سکتا ہے وی جے پی راجپوت شہرے پر دعو کھیل سکتی ہے تو آپ کو بتا دے حالانکہ یہ سوتر کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ دو ہزار انیس میں آر جیٹی چھوڑ وی جے پی میں شامل ہوئے تھے یہ پورو منتری گریناتھ سنگھ جو کہ چودہ مارچ کو رکشا منتری کہا جا رہا ہے راجناتھ سنگھ بھی چترہ آ رہے ہیں تو یہ بڑی خبر اس وقت کی بتا رہے گی چودہ مارچ کو کہا جا رہا ہے کہ راجناتھ سنگھ بھی جھارکھن میں آ سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر آب تک پہنچا رہے ہیں گریناتھ سنگھ کو چترہ لوگ سبھا سیٹ سے پرتیاشی بنائے جا سکتا ہے بی جے پی کی طرف سے ان کو یہ ٹکٹ دیا جا سکتا ہے اور اس بار لگ رہا ہے کہ راجپود چہرے کو یہ ٹکٹ ملتا ہوا نظر آئے گا دوہزار انیس میں آر جیٹی میں وہ تھے اور اب وہ فلحال بی جے پی میں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ راجپود چہروں پر دعو کھیلتی ہوئی بی جے پی نظر آئے گی تمام تیاریاں بھی کہا جا رہا ہے کہ راجناتھ سنگھ کو لے کر ہوتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ چودہ مارچ کو وہ جھارکن کی سرزمی پر اترتے ہوئے نظر آئیں گے زدہ بچیت کے لیے فال لائن پر راجیش ہمارے سنبدا تا جھوٹ چکے ہیں راجیش کہا جا رہا ہے کہ چودہ مارچ کو راجناتھ سنگھ جھارکن کی سرزمی پر اترنے والے ہیں سوٹروں کے حوالے سے یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو بی جے پی ہے وہ راجپود چہرے پر دعو کھیل سکتی ہے کیا جانکاری آپ کے پاس اس حوالے سے چہترہ اور دھنوار لوگ سبح بیٹ کے لیے پرچاسی کے نام کی گھوٹنا نہیں کی جا سکی ہے اور کہیں کہیں یہاں پر ساماجک سمیکرن جو استوصل انجنیئرنگ کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ کہیں کہیں پیچ پزار آئے ابھی ساماجہ جانکاری ہے مل رہی کہ گھرنات سنگھ جو بیڑھائک رہ چکے ہیں آرزیڈی میں رہ چکے ہیں بعد میں بی جے پی میں بے آئے اور بی جے پی سے وہ چناؤں لڑنا کا پریاز کئی بار کرتے رہے پھلاحال ان کے نام کی شرطہ ہو رہی کہ ستاہید چہترہ لوگ سبح بیٹ سے انہیں پارٹی پرچاسی بنا سکتی ہے ویسے رکشہ منتری راجنات سنگھ کا کارکرم پہلے سے نظارت کیا گیا ہے وہ اس لحاظ سے بھی مہتپول ہے کہ چیترہ میں ان کا کارکرم ہے وہاں پر بہت ستریے کارکراتہ سمیلن ہوگا اور یہاں راکھی میں بھی ہوتا ہے تو یہ ایک چیز کو جوڑ کے دکھا ہے تو کیا وہ راکھی میں بھی پہنچیں گے راجنات سنگھ دیکھیں دو باتے ہیں اگر سمیں ملے گا تو تیرہ تاریخ کے رات میں پہنچیں گے راکھی یا پھر چودہ تاریخ کے صبح صبح پہنچیں گے ابھی کارکرم پوری طرح سے فائنل نہیں ہوا لیکن یہ ابھی بات اسپس ہو گئی ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور چترہ اور راکھی میں وہ دو بیٹکوں میں سامل ہوں گے پارٹی کی بیٹکوں میں سامل ہوں گے خلال جو کہا جا رہا ہے کہ چترہ کو لے کر وہاں پر وشیش روپ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ سنین سنگھ جو ابھی سانسد ہیں وہ بھی ایک راجپوت جاتی ساتھ ہیں تو کہیں ریپلیسمنٹ اگر کرنا ہے پارٹی کو تو کسی جاتی وشیش سے پرتیاسی دیکھا جا رہا ہے تو اسی کرم میں یہ نام بھی آیا ہے ویسے اور بھی پرتیاسی ہیں کہ نام کی چرچہ وہاں پر ہو رہی ہے کالی سرنگ سنگھ ہے تو کبھی سچی بوسر میتا کے نام کی بھی چرچہ ہو رہی ہے تو فیل آج جو ہے گرناز سنگھ کا نام اس کڑی میں جڑا ہے چلی تمام جانکاروں کے لئے بہت بہت شکریہ آگے بھی آپ سے جانکارے حاصل کرتے رہوں گے تو راشپو چہرے پر دھا کھیل سکتی ہے ویچے پی آپ کو بتا دے کہ راجنا سنگھ بھی جھارکن کی سرزمی پر اترنے والا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رانچی بھی اگر ان کو وقت ملا تو رانچی کا بھی روک کرتے ہوئے نظر آئیں گے تمام طرح سے تیاریاں بھی مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا